بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو آج ایک خمگمناک خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں بلوچستان میں ایک جو ہےنا سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ کی جو ہےنا علمناک بود کی خبر سن کر یقینا جو ہےنا وہ پریشانی ہوئی ہے ڈیکٹر عبدالحی بلوچ ایک جو ہےنا غیور اور باہمت جو ہے سیاسی کی رہنوہ تھے اور انہوں نے جو ہےنا جیل برداشت کی تشدد برداشت کیا قید و بند برداشت کی لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھے انہوں نے اپنی زندگی کو عوام کی خدمت کیلئے وقف کر رکھا تھا ایک سادہ شریف اور ایک نفیس انسان جو فٹ پاتھ میں بیٹھ کے بھی جو ہےنا مجھ چنے چھولے کے ساتھ روٹی کھا سکتا تھا جو ایک سادہ لباس پہنتا تھا اور ہمیشہ عوام کی خدمت کے لئے جو ہےنا وہ کمر بستا تھا وہ اب ہم میں نہیں رہا پچیس فروری دوہزار بائیس ایک منہوز زند تھا جب وہ کوئٹہ سے روانہ ہوئے اور فیصلہ بات جا رہے تھے تو ویسے جو ہےنا وہ کہتے ہیں کہ بھاولپور کے نزیق جلالپور کے ساتھ ان کے ڈرائیور کی بد قسمتی کہیں اس کے ڈرائیور کی ناہلی کہیں اس کے ڈرائیور کی جو ہےنا وہ ایک جو ہےنا بد قسمتی آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کی دشمنی تو نہیں تھی اس کی وجہ سے اس کو گاڑی کو ٹریفک کا حادثہ ہوا اور ٹریفک کا حادثہ میں جو ہےنا وہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ جو ہےنا وہ جانباک ہو گئے اب یہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کون ہیں کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کا تعلق کیا ہے ان کی سیاسی جد و جہد کیا ہے تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہموں کی زندگی کا احطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی پیدائی جو ہےنا وہ یکم فروری انیس سو چھالیس کو بلوچستان کے علاقے بھاگ ناڑی میں ہوئی اور انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں اپنے علاقے میں حاصل کی اور وہاں سے جو ہےنا علاقے میں ابتدائی میٹرک پریمری اور ایف ایسی کرنے کے بعد انہوں نے داؤ میڈیکل کالے سے ایم بی بی ایس کیا دوران تعلیم بھی ان کو سیاست کا شوق تھا یہ طالب علم لیڈر کے طور پر بڑے مقبول ہوئے اور وہاں جو ہےنا انہوں نے بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اپنی جد و جہد وہاں بھی شروع کر دی اب یہ جب انیس سو ستر میں واپس آتے ہیں بلوچستان کے عام انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو یہ نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیپ یعنی ن اے پی کہتے ہیں اس کے پارٹی ڈیکٹ پر انہوں نے حصہ لیا اور انہوں نے خان آف کلات کو جو ہےنا حرا کر یہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے یہ انیس سو ستر سے لے کے انیس سو ستر تک یہ ممبر قومی اسمبلی رہے اور یہ بھی ان کی تاریخ کے ایک ریکارڈ میں ہے کہ انیس سو تیہتہ کا عائن جب بن رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحیب علوچ نے اس پہ سائن نہیں کیے بعد میں اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس پہ سائن کیوں نہیں کیے جو ہےنا محروم اور مظلوم تققل کے لیے کچھ نہیں تھا لہٰذا میں نے اس پہ دس قط نہیں کیے تو جب بھی اس کے بعد نیچنل عمامی پارٹی پر جو ہےنا وہ پابندی لگی انہوں نے دیگر کومپرس پارٹیوں کے ساتھ مل کر انیس سو اٹھاسی میں بلوچستان نیچنل مومیٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی بنیاد رکھی جس کو بعد ہزار اسی پارٹی ٹکٹ پر یہ جو ہےنا انیس سو چانوے میں سینیٹر منتخب ہوئے تو دو ہزار تین سے دو ہزار اٹھارہ تک یہ نیچنل پارٹی سے منسلک رہے اور اس کے سربراہ کے طور پر بھی یہ کام کرتے رہے بعد ہزار اختلاف ہوئے اختلاف جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ نیچنل پارٹی دو ہزار اٹھارہ میں کے الیکشن میں یا اس سے پہلے جو بھی معاملات تھے وہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کیونکہ یہ ایک سوشلسٹ اور نیچنلسٹ کے علاوہ ایک ایکٹیویسٹ آدمی تھا ایک غیور انسان تھا تو یہ اس سے الگ ہوا الگ ہونے کے بعد جو ہےنا اس نے اپنی پارٹی جو ہے نیچنل ڈیموکریٹر کے بنیاد رکھی تو اس کے پاس یہ جہ جہ دہر کر رہے تھے یہ بہت اچھے انسان تھے بہت نفیس انسان تھے ان کی جو ہے نا وہ وفا سے بلوچستان ایک واقعی ایک غیور اور درد زل رکھنے والے جو ہے نا ایک سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی جو ہے نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں جو ہے نا بھاگ ناڑی میں جو ہے نا وہ ادا کی گئی اس میں سیکڑوں کے تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور سابق وزیر اللہ عبدالمالک بلوچ سمیتھ دیگر جو ہے نا سیاستدانوں نے ایم پی ایز ایم این ایز اور سابق ایم پی ایز ایم این ایز نے بھی شرکت کی تو ان کی جو انہیں متدفین کر دی گئی ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی ہستی تھے بہت بڑی شخصیت تھے جو جنوبی پنجاب کے لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے اور جنوبی پنجاب کے حق میں بھی انہوں نے ہمیشہ آواد بلند کی ہے تو بہرحال ایسے لوگ جو سیاست میں کچھ فرنسفر رکھتے ہیں سیاست میں کچھ حصول رکھتے ہیں ان کا چلے جانا یہ کسی بھی قوم کے لیے اور کسی بھی علاقے کے لیے اور کسی بھی محصوبے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈاکٹر عبداللہ بلوج کو جنت اور فیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور اس کے لواحقین کو اور ان کے جن چانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کی جماعت کے دو جو مبران ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے تو اتوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو حمی و ناصر ہو والسلام